موسیقی 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 بلاول صاحب جاتے کوئی اسٹیٹمنٹ یا کچھ جلسو کرے تھو بیڈیاں تے ہو نا جے خلاف ریفرنس تھی اچھے چھو ازنن اس پولٹیکل وزبیکٹمائزیشن یہ وکٹمائزیشن ہی تھی تھی ہی کیرو سیاسی انتقام تا وٹھن کو علیمہ کان جے خلاف چھو نا کوئی انکوائری حالے تھی پئی ٹھیک ہے میں آپ کی طرح آتا ہوں نشرت وائد صاحبہ آپ اپوزیشن کو ختم کرنے جا رہے ہیں آپ نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے عمران خان کا کوئی وین نہیں ہے یہاں سورتھے وہ صاحبان ندا کھوڑو صاحبہ کہہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے اوپر نیپ کے یا کوٹ کے کیسز چل رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے زمانے میں شروع نہیں ہوا ابھی ہمیں آئے وین صرف تین مہینوں میں اس تین مہینوں میں ہم نے تباہ برباد بھی کر دیا سارے ادارے بھی تباہ کر دیئے اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا پچھلے تیس سالوں میں اور پچاس سالوں میں اس کا کوئی حساب ان سے نہ لیا جائے اگر وہ حساب لے رہی ہے کہ وہ قومیٹہ پاکستان نہیں لے رہی ہے سعودین کا پلان تو انہوں نے کیا تھا نا سعودین کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا نا خود گلے پڑ گیا ان کے آپ میری بات خاموشی سے سنیں آپ کی بات پوری خاموشی سے سنیں سنائے تین مہینے ہوئے ہیں ابھی گورنمنٹ کو آئے وے ان کا سارا کچھ تباہ بار بات ہو گیا نیپ ہم نے نہیں بنائی نیپ انہوں نے خود بنائی وہ جو کچھ سے انہوں نے کیا وہ سب ان کے اوپر آ رہا ہے ہم نے نہیں کہا نیپ کو کہ تم گرفتار کرو یا تم لے کے جاؤ ہمارے اگر منسٹر یہ کہتے ہیں کہ فلان گرفتار ہو رہے ہیں لوگوں کو بے اوپر نہیں بنا سکتے ٹرک کی بطی کے پیچھے پر چلا رہے ہیں اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے ہمارا میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو ہے دن رات لوگوں کو ایک خبر دے رہا ہوتا ہے اس نے اگر منسٹر کوئی بات کر دیتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ اب اس کی باری ہے اور اب اس کی باری ہے نو نسلہ باہر سب ایک سوال کروں ایک سوال کروں چھوٹا سا سوال کروں آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا آپ کو فضہ ہے علیمہ خان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا اس لیے کہ یہ امنسٹری اسکیم جو ہے یہ مشرف کے زمان یہ آپ کے نون لیگ کے زمانے میں شروع ہوئی امنسٹری اسکیم امران خان پہ بھی تو نون لیگ پہ شروع ہوا تھا پھر اس کو کیوں نہیں گرفتار کرتے امران خان پہ بھی تو نون لیگ کے دور میں ہوا تھا نا اس کو بھی گرفتار کرے نا اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے وہ پیسہ الیگل کو کالے پیسے دھن کو سفیت کرنا تھا نا ایک چیز ایک چیز سارے بیوکرز اور سارے نصر ادائی صاحبہ ایک چیز میں آپ سے پوچھ لوں ایک چیز میں آپ سے پوچھ لوں آپ کہتی ہیں کہ نیو جس کو پکڑے جس کے اوپر کیس بنائے وہ ادارہ جس طرح کرے کیا نیو انڈر اور جواب دے ہے وزیراعظم کو ہے یا نہیں ہے نہیں دوسری بات نہیں ہے جواب دے ان سے ملاقات دوسری بات اگر نیو کے کیسز ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر ہیں نونڈی کے اوپر ہیں جو وزراء بیٹھیں ان کے اوپر خاموشی کیوں ہے کوئی خاموشی نہیں ہے وہ جا رہے ہیں جب نیب بلاتی تو وہ بھی جاتے ہیں باقی لوگ بھی جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے لو نہیں دیکھا جاتے ہیں نا گرفتار ہوتے ہیں دوسرا سوال دوسرا سے کوئی کمپیریزن ہے جو ان لوگوں نے ملک کو تباہ ویباد کر کے چھے ہزار تباہ ویباد کر رہے ہیں بھائی تین مہینے میں آخر سے کارنامے کر لیے نیدہ کھوڑو کی طرف آتا ہوں نیدہ کھوڑو صاحبہ وہ کہیں کہ آپوزیشن نے ملک کو تباہ کیا ہے دیکھیں یہ اپنے ایڈمنیسٹریٹیو فیلیر کی وجہ سے اب اوپوزیشن کے اوپر بلیم انگیم کر رہے ہیں ان کو کس بے وکوف انسان نے رائے دی تھی کہ تبدیلی کا نعرہ لگائیں اور سو دن کا ایجنڈے کا اعلان کر دیں پہلے تو مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب اس سے کیوں نہیں پوچھتے میں آتا ہوں آپ کی طرف انہی کی گلے میں پڑھ چکی ہے سو دن کا ایجنڈا سب سے پہلے تو اس سے استیفہ لیں اور اگر ان کی یہ ذاتی رائے تھی تو پھر عمران خان صاحب خود سوچ لیں کہ ان کو آگے کیا کر دیا ہے میڈم سو دن کے اندر وزراء جو تھے ان کو عمران خان نے پاس کیا عمام نے فیل کر دیا کون کی عمام نے فیل کر دیا کار کر دیا کیا ہے آپ جیسے اینکری بیٹھ کے فیل کر دیا میں کہ عمام آپ دیکھیں عمام کی حالت دیکھیں گیز سن کا بند ہو گیا ہے گیز کیوں مہنگا ہی بینواز شریف نے کی تھی جو مہنگا ہی ہے وہ بینواز شریف نے کی تھی جو مہنگا ہی ہے وہ بینواز شریف نے کی تھی اور ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی عمران خان کو تو خود میڈیا سے پتا چلا ہے کہ ڈالر اور روپی ڈی ویلی ہو گیا یہ وزیراعظم میڈیا سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو پھر میڈیا دیکھنے کا کیسے ٹائم آگیا ان کو دنیا دنیا میں اپنے روپی کی دیویوی ہو ہی ہے نا وہ شرم آ دی ہی ہے ہمیں ہم بانگلہ دیش کے ٹکیں سے بھی کم آگئے ہیں سودھ میں سو کھانگی ہیں سو یوٹنز پیسے لے کے آئیں پیسے چینج کر کے یوٹن پارٹی نام رکھ لیں کام کیے نا اپنے سو سالوں میں بھی لکھ لیں اپنے صحی اللہ وی منعہ یہ شیک چلی والی باتیں بند کریں اب بوت ہو گیا سو دن میں بکائے بیسے بیچی گئی ہیں گاڑیوں کو اکشن کیا گیا جہاں دس کروڑ کی صرف ایڈورٹیزمنٹ کی گئی ایکانومی ساری کولیپس کر گئی بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک کا ٹائم ہوا ہے کیسے آپ کے بزراء کو فواد چودری کو پتا چلا کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف یا تو جیل میں ہوں گے یا تو گھر میں ہوں گے یہ کس طرح ان کو پتا چل جاتا ہے بریک کے بعد اچانت ہو انہتے کنٹینیو کریں ویلکم بیٹ ناظرین بیانات عمران خان کے قبل اس وقت ان کا انتخابات کی بات کرنا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان ناکام ہوئے ہیں اداروں کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے ندازہ حبہ دیکھیں ہم دیاز بھائی یہ election ہوا کیسے یہ election ایک selected election تھا election سے پہلے ہی pre election rigging ہونے شروع ہو گئی maneuvering کی گئی لوگ جو ہیں switch over کریں ٹھیک ہے اب میں پرسنل ہی سمجھتی ہوں کہ یہ جالی mandate سے آئے ہیں کیونکہ 25 جولائے کو election ہوا تھا ضرور 8 بجے سے شام کو 6 بجے تک but asal election شام 6 بجے کے بات شروع ہوا ہے RTS system کو slow down کروایا گیا تاکہ ان کو time mil سکے اور دیکھیں میں خود بھی candidate رہ چکی تھی ٹھیک ہے مجھے پرسنل ہی انٹر نہیں کرنے دے رہے تھے ٹھیک ہے میرے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا تو اس ساری چیز سے کیا زاہر ہوتا ہے کہ شام 6 بجے کے بعد ہی election ہوا ہے 48 گھنٹے کے بعد فارم 45 ملے signatures بھی پورے نہیں تھے تو چلنے دیں گے اس گورمنٹ کو آپ کہ اپنا ٹام پورا کرے یا چھے مہینے اور دیکھیں گے آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جمہوری نظام کو ڈیمیج کیا جائے لیکن ان کی جیسے کارکردگی نظر آ رہی ہے کچھ ہی دنوں میں عوام خودی روڈ رستوں میں نکل آئے گی پیپلس پارٹی لیٹ کرے گی اس عوام کو بلاول صاحب لیٹ کرے گی اگر لیٹ کرنا پڑا تو لیٹ کریں گے پیپلس پارٹی آگے ہوگی اگر کرنا ہوا تو کریں گے ہم روڈ پہ نکلیں گے عوام کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم عوامی پارٹی ہیں ان کی طرح نہیں جو ہر دفعہ آکے کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے میرے منیفیسٹو کے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے کیوں ان کو اپنے اوپر شک ہو رہا ہے ان کو آدھن یہ کیا خود اپنے ساتھ سیکیور نہیں ہے ان کو کیوں بار بار کہنا پڑ رہا ہے تو ادارے ہمارے ساتھ ہیں ادارے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یہ سب میرا نہیں خیال کیے سون آپ کو پتا چل جائے گا جس طرح حالات پیش آ رہے ہیں مہنگائی کی سمنامی ہو چکی ہے کوئی ایکنومک کلارٹی نہیں ہے مرگی انڈوں کی باتیں چل رہی ہیں ان کا کوئی ایکنومک ویجن نہیں ہے تو خود ہی کلاپس ہو جائے گی گرفتار یہاں ہو رہی ہیں شریف بھائی رنگ کھاپو خواجہ بھائیر بھی گرفتار تھے آئے ہیں ریزسٹ کندہو ریاکشن ڈیندہو ہانے اگتے جے کیا پہ پتاں گے پان خبرہ ایک رو ریفرنس اچھے دو میاں صاحب کے اگر میاں صاحب ذہنی طور پر جو ذہن تیار کا دوبارہ گرفتار ہی لائے نون لی کا تھے ہوں دے سب کا پیریت ہے امتیاز تاہاں کے یا خبر بھی آئے تو ہی جو کو ہانے کچھ تھے پیو جو کو ڈکٹیٹ آنا انداز سانچے کے گرفتار ہیو تھے ان پیو یا مائیس کے اوپیو بنے کڑی پارٹی کے نون لی کے وہ دنیا دے سیپ ہے پر یہ آسانجلہ پیرو دف ہونا ہے یہ آسانجلہ پیرو دف ہونا ہے یہ بقافہ پی عملنا ہے تاہاں پیپلز پارٹی سانچے ہو آسان پیپلز پارٹی سانچ کو نہ کہے ہو موچ پہ اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ نواز شریف کے دور میں احساب عدالت نواز شریف نے بنائی تھی آج وہ خود احساب عدالت میں کھڑے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں ہاں نے تاہاں جو کوئی ایک آلنک کے آسانجلہ اتاہت انہوں وقت میں ڈکٹیٹرن ڈرہ ڈرہ سال یارہ یارہ سال حکومتوں کیوں جمہوری حکومت ان کے ترے ترے سال دائی بابا سال دائی ہیں انہیں لاکھ خواریوں کیوں سیاسی مانونتے خواری آگ کھارا کھنا بیا کھڑے ہیں جکا آجی جکلی تھیتوں احساب بابا اکراستی بوٹ کھے ہو تاہاں سب نی جو کھے ہو جے کہ مشرفے دور میں مانو آجے تاہاں ساگر یہ ویٹھان جے کہ بیا ویٹھان بھلے ایساں جو بکے ہو آسان احساب خاموش ہوا میاں صاحب کھا ڈیل کھا ڈیل ماملے کو تھنڈا کر رہے ہیں آسر زرداری صاحب ماملے کو تھنڈا کیا جاتا ہے کبھی کبار خاموش ہو کر چپی چھو مریم نواز چھو چھو چپ چھو چھو جیل جی اندر بھی چھو چھو خاموش جگہ جہنمونے جہ کو آسو ایڈیو رگڑے رگڑے جہ کاجیڑے نمونے ساں گزارے بھئی انہیں جو حسن کے تمام گھڑوں لکھا جہن جہن جی وہ شخصیت بھونے جی جہ کائی تمام جو کاز ایک اہترین عظیم انسان ماما جو تکلیف جو نواز شریف پنجز زندگی یہ ساتھی جی زندگی ساتھی نہیں پر انہ جی واقع انہ جی جڑ تو سمجھو بھر جلوب ہوئی انہ عورت جی تکلیف تھی انہی تہاں جو پوزیشن چاہتی تہاں جو ایسان اقبال چاہتی تہاں جو پروید رشی چاہتی یہ حکمت ہے خاموش سیاسی حکمت تکلیف میں جملو چاہی ایسان تکلی روئی یہ تکلیف ہے ہسنا ہسنا دور کی بات ہم تو رو بھی نہیں سکتے یہ تکلیف ہے اندر میں تکلیف ہے امام تکلیف میاں صاحب کہ انہیں امام ساکن بیٹھائی ہوں امام ساکن بیگال بیگال یا تہا نو وقت الیکشن جو دورا جو مانو ہوتے 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 مہنگ ڈالر امام تنگ مائیو سپریشان ادارہ انہیں جکے سٹھیل ان تہاں تے یہ تہاں جے دور میں پانا مالکز جی آئی تی سا پانی سکینڈل آشیان میٹرو یہ تہاں جے دور جائے نمائش بلکل اسا چون تھا تہی خصوات مہنگ شکریہ گھٹ جی بلکل گھٹ جی جی دور بلکل بلاوال صاحب کو آ رہے ہیں کیا ڈر ہے آپ پوزیشن کو کیا وجہ ہے پریشر آپ سے کوئی کنسیشن لینا چاہتے ہیں خاموش کرنا چاہتے ہیں آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے آپ پوزیشن کو بلاوال صاحب سے کس بات کا ان کو ڈر ہے پہلے تو میں جلسے کر رہے ہیں عمام کے اندر جا رہے ہیں ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان کی حکومت کو بلاوال صاحب کی ہمارے چیئرمن صاحب کی پولٹیکل مچورٹی سے گھبرا رہے ہیں کیا ان کی اندر پولٹیکل مچورٹی نہیں ہے ان کے اندر سینس نہیں ہے کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں ہیں پیپلز پارٹی سے کیوں بلاوال صاحب سے گھبرا رہے ہیں کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ایک ریفرنس نکل آتی ہے نیب میں بلا لیا جاتا ہے تو یعنی کہ دونوں ٹارگیٹ ہو رہے ہیں اور آپ ایکٹو ہیں میاں صاحب خاموش ہیں کیا وجہ ہے آپ پوزیشن کیوں ساتھ نہیں ہوتی کیا کچھ ٹائم لگے گا میاں صاحب کیوں خاموش ہے وہ تو بہتر یہ جواب دے سکتی ہیں ان کے اوپر میں کچھ کومنٹ نہیں کر سکتی ہوں لیکن جی پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے victimize کیا گیا ہے ہم نہ جیل سے ڈرتے ہیں ہم نے ایسے نیب ریفرنسز بہت دیکھی ہوئی ہیں ہمارے کوچ ایمن آصف زلی زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں رہے کوئی کیس ثابت نہیں ہوا ابھی بھی ابھی بھی آصف زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ بینکنگ کوٹ میں جا رہی ہیں ہائی کوٹ میں جا رہی ہیں نیب میں جا رہے ہیں جی آئی ٹی میں جا رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں کچھ کیسز پہ خاموشی ہے کچھ کیسز کو active کیا جا رہا ہے جلدی جلدی ہے جلدی جلدی انکوائری جلدی جلدی انویسٹیگیشن جلدی جلدی بلانا صرف opposition کے اوپر opposition صرف opposition امران خان ہے بالکل اس کے پیچھے امران خان کے ساتھ کوئی غیر جمہوری قوتیں بھی ہیں بالکل آپ کیا کہیں گے غیر جمہوری قوت ہوں دیکھیں غیر جمہوری قوت ہوں جے کو آئین یا نائین وہ تو صحیح دنیا کے خبرات کہہ دے طریقے ساں جا کو آسو نان کے ساتھ دنوں تو خود چاہے تو تو ایسا جے منفیسٹ ہوں جو کو آسو منشورہ ہے فوج جلدی 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 ایساں ایکسپلین کرنا ہے انہیں ساں کرو گر یہ بچائے تو بجے تاہیے نکے چھو میں نا جے کو آسو مصبت حال آئیو نا تنکیت نہ کرو گر اوگر یہ شئیوں بچائیں گے یہ شئیوں جیڑے نام انہیں ساں کہیوں تھیوں مجھے نیا جیڑے نام انتقام بتو تھوں جو کو آسو اپوزیشن کا انہوں وہاں یہی لگے تو تو بھئی یہاں سے اہدارہ تھا چاہے اہدارہ تھا چاہے نیب کے چھونے ختم کیوں تاہاں جب نیب نے ریفارم چھونے آنڈا تاہری جماعتن نیب کے چھونے ختم کیوں جی بلکل ریفارم چھونے آنڈا ادارہ چھونے آیا یہ غلطی ہوتا 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 جی امتیاز بالکل آئین انہیں اہ کو کچھ شہن کوئے سمجھاڑا ہم کھا پئے تاں جی امتیاز بھائینے کچھ مجھبور ہوتا ہے غلطی ہوئی ہوتا 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 ہے جی امتیاز بھائین یہ غلطی ہوتا ہے جی امتیاز بھائین راکھا ہوتا ہوتا ہے جمہوریت کے کمزور کئے ہو تو عوام کے تکلیف دیو انہوں مقصد ہے یہ کونے کون ہے تاہاں جے کوئی اسیمبلی میں تنقید کیوں تھا وہ عوام جلائے کیوں تھا پانجے پانجو پانا کے بچان جو کیوں تھا اساں جے کی بگال کہیا وہ عوام جی مفادن جی کہیا جے کہ نہیں پانا جیلے میں منیوں تھا یا پانا تکلیف نہیں سنتا تھا وہ اب عوام جلائے گالی ہے کہ نہیں تاہاں جیلے میں چپڑی کرے ہوئی رہوں تو پوست آئی تا کہے کون چاہوں دو کہے کون چاہوں دو گالی ہے تاہیا تکلیف یا انتقام چھوٹھو بات ہو بنی انہیں دیکھرے جو عوام ساں گھر بیٹھا آئیوں میں دیکھرے جو ساں جمہوریت ساں گھر بیٹھا آئیوں یہ تکلیف آہی انہیں دیکھرے تاہرہ ساں انہیں سب نی ایشیوز کے کھڑن دا سی بریک ٹائم تھا بریک ہاں پو ندا کھوڑو سائب آریلوس ملک کے نازک موڑ پہ آکے کھڑا ہوا ہے کچھ اہم فیصلے ہونے والے سندھ کے ذات وفاق کی یا گورنر کی اپیکس کمیٹی ہوتی ہے ان کو نہیں بلایا جاتا اس کے کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں بلایا جاتا این ایف سی کے حوالے سے آپ کو خود پتا ہے دوسرا ایٹین تھامینٹمنٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم اس کو رول بیک کریں گے جو وفاق کے لیے بڑا خطرناک ہے اس کو رول گیس آپ کی بند کی جارے پانی کا ایشیو کہتے ہیں ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم سندھ کا پانی بند کر دیں گے بہران 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 کہاں جا رہے ہیں کس صورتحال کی طرف جا رہے ہیں ندا صاحبہ انتیاز بھائی یہ ملک اب دیکھیں جب ملک میں ایکنومک کریش ہو رہا ہے یہ ذمہ داری کس کے اوپر پڑتی ہے میرے پر تو نہیں پڑتی نا وزیراعظم پر پڑتی ہے اس کا جواب دے کون ہے وزیراعظم ہے تو وہ کیوں اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے اٹینشن ڈائیورٹ کیا جا رہے ہیں جب دیکھو آکے کرپشن 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 انہارو 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 صرف باتیں یہ چل رہی ہیں کوئی کلیر ویجن تو دیا نہیں چھپنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور جنہوں نے منڈیٹ دیا کیا وہ ان کو اس طرح گرنے دیں گے الیکشن کی باتیں بھی وہ کر رہے ہیں آپ تیار ہیں میٹم کے لیے دیکھیں اگر الیکشن کی بات ہوگی تو پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے یہ تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے میں ایسا پولیٹیکل سٹوڈنٹ کہتا ہوں ہمیشہ الیکشن کی ڈیمانڈ آپ پوزیشن کرتی ہے گورنمنٹ خود کر رہی ہے تین مہینے کے اندر میں نے کبھی نہیں سنا تو اپنا فیلیر خود مان رہے ہیں تو پیپلز پارٹی تیار ہے کھوکلو تھی ہوا نا اندر اندر میں کھوکلو تھی ہاں کھوکلو کے ان کے خبر ہے ہونے جی سٹائل چھائے چھاپے ہو کرے کچھ بھی نہیں سکے ہونا بات کوئی وزینی کونے پانجے پان کے ایکنومک وزٹس چاواندہ ہمارے پاس سیکرٹ ہے ساو دن کے اندر ہمارے پاس ایکسپرٹ ہے ہمارے پاس تو بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے جادو کی چھڑی آئے ہیں اور آپ چھے مہینے کی بات کر رہے ہیں پھر وہ یو ٹرن کے اوپر اپنی اپنی فیلیر کے اوپر اپنے یو ٹرن پولیسی کو جائز قرار کر رہے ہیں بول رہے ہیں کہ جو ہٹلر کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں تو کیا بات کیا ہو رہی ہے مجھے کوئی کلارٹی نظر نہیں آ رہی ایسی جمہوری حکومتیں جو سو کارڈ ہوتی ہیں جس طرح عمران خان کو آب لو کہیں کوئی اور چلا رہے ہیں صرف کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج جو گورنمنٹے سے جمہوریت پارلیمنٹ آئین کمزور ہو رہا ہے یہ کمزور کر رہے ہیں یہ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں عوام کا اعتماد کم ہو رہا ہے وہ تو تھا ہی پہلے پہلے یہ دیکھیں نا آپ یہ بھی پہلے ہی تھا جب انہوں نے دھنہ دیا بلیک میلنگ شروع کی پہلے شروع شروع میں تو ان میں تھا یوں تھی ان کے ساتھ ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ بڑا مشہور ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جب اس نے بلیک میلنگ شروع کی دھنہ دیا اور انگلی کی بات کی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ وہ نہیں ہے یہ کس طرح سے آنا چاہتا ہے چور دروازے سے یہ ایک دار حاصل کرنا چاہتا ہے تو عوام کو تو پتا ہے دیکھیں بات تو پوری سنو پوری بات تو سنو اور بڑی بڑی باتیں چین جی حقیقت ساں کو ضرور میچ کون کروڑ نوکریوں ہے فلانٹی ایڈیو ایڈیو ونیوگالیوں سہوڑیر میں چین جاہتا ہے کروڑ نوکریوں پجازہ در گر ڈین کو بجائے تو چھتو چنیتی بنیا رہے عوام انہ میں سمجھے ہو تو ہی کھڑو ہی کہہ رہے نمونی ساں حکومت میں تین چاہے تو انہیں جی کرے انہ کے ووٹ نہ ملیو جو ہی وزیر اعظم تھے حکومت دی گئی ہے پلیٹ میں دی گئی ہے شاید اسی لئے انہوں کے خبر بھی کون ہوئی تو روپی ڈی ویلیو پتہ ہی نہیں تھا جڑے سیلیکٹیڈ حکومت ہون دیا تھا انہوں کی یہ گالیوں خبر ہی نہ ہون دیا دیکٹیشن تھا شاید ماں پیریوں بھی چاہیے دیکٹیشن تھے حلے تھی میں تہاں رہا چاہتا جنہیں میاں صاحب کے اقتدار نہ ہون دو آتا جمہوری امامی امام یاد ہون دیتا جنہیں اقتدار مل دو آتا وہ بادشاہ تھی وین دو آئے گردم میں سریو اچھی وین دو آئے میاں صاحب مکیوب دا ایٹین امنٹ میں جی حوالے سام میاں صاحب جو قواسو جے کہ ہنہ وقت گالیوں کی انپیو میاں صاحب جے کہ نگر جہاں شعبہ شریفی یا صوبہ نگر جہاں اچھا ایٹین امنٹ جو تیہے بنیا بلتے ہیں کانون اچھے ہیں نا اچھے ہیں بلکل بلنا آئیتا ہون دیتھو دا جنہیں وزیر اعظام ہو تو صوبہ جے انہوں میں انٹرس نکی اچھاں کے شکایت ہوں جیوں اچھاں کے انہوں کا شکایت ہوں جیوں دوئی پس بارٹی آراز سنسائی دھال پر ہونہ پارٹی کے دے کمزور کھے ہو پر کڈہیں پی جو کواس جھموجت کے کمزور کرن جی کوشش کڈہیں کڑو دفوق کو نہ کئی صوبے میں امنہ مانے کوشش ماشی جے کہ حالات ہیں جے کہ بوران چان صرف عمران خان جو ذمہ دار نوائے شریف ذمہ دار نہ ہے نون لیگ ذمہ دار نہ ہے بلکل نہ ہے نون لیگ ذمہ دور میں کرز کیتر ہوئی کرز جی گال آئے تھا ایسا سیپ ایک بتو میٹرو جی اندر چھا ہوئی آرڈٹ چھوڑتا تھے ساپ پانی سکین تے چھوڑ آرڈٹ ہو تو تے نو ایک روڑ جی جے کپ کے پیکے میں تے تھی وہ چھوڑتا وٹھے وزیراعظمو آسا جن کی مکیشن نہ آئے آسا جی تے پہی نا آسا جی تے پہی نا آسا انہیں کھا کرے ہی شہبائی شریف بار بار چھوڑا تھا ہکڑی ٹکے جی پھرے تو ماں جی کوائس انہیں حساب ڈیلنا کیا رہا آرڈٹ جی نہ آئے آرڈٹ جی نہ آئے آرڈٹ جی انتقام جی آئے چھا نون لکھے چھا نون لکھے انہیں جا مینسٹر جے کے وٹھان انہیں جا ایم پی ایس جے کے وٹھان خود جی کوائس عمران خان چاہی ہی چھا نون لکھے ایک سوال آخری کلو آپ چھا تہاں کے کوٹس تے نیب تے ایف آئی اے تے نون لکھے ایتماد نا ہے انسا پہ جو جس کوٹ ایک وزیراعظم کے اوڈتا ہٹا ہے چاہ جو آسران آٹیویو جیل میں وزیراعظم جیل میں ویا پہنینی آنی سمیش ایتماد آہے ماہ ایتماد جی گال تھو کیا گال گال ہی ہے کہڑے کی بنیان تے ویو جے وزیراعظم پہنے پوٹ رکھا پگار نواتی گال ہوئی چھا جی تھی چھا جی اوئی ایتماد آہے ایتماد آہے انساف ہے انساف چیز ہوتا تھا نیب جی جیلے نمون سا کرے پئی جیلے نمون سا انتقامی کاروائیوں کرے پئی انہاں با پدھرو آتا نیب جی کہا ہے ڈکٹیشن بٹے پئی کہڑے طریقے سا آتا ہوا نیب کے بھی کچھ نظر نت ہو چھے علیم آنہ نظر نت یہ چھے علیم خان نظر نت ہو چھے تاہاں کے امران خان نظر نت ہو چھے یہ سب چھے تاہاں کے پی کے میں نوے کروڑ جو گھپن کھیلا میٹرو جو تاہاں کے وہ نظر نت ہو چھے انیزا آپ کی طرف آنگا آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر اسی طرح نیب ایف آئی اے جس طرح اکاؤن جالی اکاؤن سب کچھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ٹکرا ہونے جا رہا ہے آپ کی قیادت کے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے دیکھیں مشکل وقت دیکھیں ہمیں اداروں پہ یقین ہے ٹھیک ہے لیکن ثابت ہو چاہے قانون سازی ہونی چاہیے لیکن ثابت ہو ٹھیک ہے ہم نے ایک بہت جیل پیپلز پارٹی کی لیڈر شپ نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست اور جیل کا ایک کنیکشن رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم گھبراتے نہیں ہے اب بات ہے صرف ثابت ہونے والی جو ایڈون ٹھنک سو ایف آئیے کے پاس ایس سچ ابھی کوئی ایس سچ کوئی واضح ثبوت بھی آیا ہوا ہے تو آج کل ایک نیا دور شروع ہو آئے میں آج آپ کو بھی ایک سٹری دکھا ہوں جب کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے وعدہ ماف گواہ دے جانے چاہتے ہیں بلکل بلکل یہ بھی ایک ٹرک ہے بلکل بلکل ہے نہیں ہے بلکل کیمرہ لگا جاتی ہے تو یہ بھی یہ بھی آپ انتقام کیا وہ حصہ ہے یہ آپ دیکھیں اور اس کا میں ایک بات بتا دوں اس کی کانون کوئی حصیت بھی نہیں ہے بے شک آپ بڑے بڑے بران خان بار بار ایک چیز ندا کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ جو میری حکومت گرانا چاہتے ہیں اسیمبلی چلنے نہیں دیتے اسیمبلی کو انہوں نے روکا ہوا ہے رو چلنے نہیں دیتے میں صرف اہد صاحب کی بات کرتا ہوں واقعی ان کو حکومت کرنے سے روکا کس نے کیا اپوزیشن نے کوئی اعتجاج نکال ہے تنقید کرتے ہیں نا آپ دلاوہ جاتے ہیں تو تنقید تو ہمارا حق ہے اپوزیشن تنقید نہ کرے اپوزیشن کا تو حق ہوتا ہے کہ وہ تنقید کرے چیزتے ہیں پکارتے ہیں اداروں کو کانٹرو برچل کرتے ہیں ہم نے تو ان کو بولا کہ سو دن پورے کرو تو ہم نے کونسی ایجیٹیشن نکالی ہے کونسا روڈ پہ نکلے ہیں کونسا ہم نے جلوس نکالے ہیں کون ان کو منع کر رہے ہیں حکومت کرنے سے جہاں تک پارلمنٹ کا سوال ہے کیا عمران خان صاحب نے خود نہیں بولا تھا فلور کے اوپر ہی کہ وہ کوئیشنڈ آر سیشن کے لیے آیا کریں گے آئیں ابھی تک پہلے وہ اپنی تو خود کی اکاؤنٹو بیلیٹی کرنے پارلمنٹ کے اندر پھر دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائیں اور کہہ رہے ہیں اور مراز سعید کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو پتا ہے ساتھ تقریبن چھ ساتھ ایمین ایز نے رابطہ کیا تھا این ارو کے لیے نونڈی لیکن جب نونڈی کو ان سے پوچھتے ہیں نام نہیں بتاتے پھر مانگے کس نے ایشو سے توجہ اٹھانے کے لیے میں پہلے بھی بول چکیوں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں اپنی ایڈمنیسٹریٹیف فیلیر کی فیس سیونگ کرنے کی بات ہو رہی ہے بڑی مہرمانی آپ کی بڑی مہرمانی تمہاری بڑی مہرمانی اللہ باہی